پاکستان کے اندر ایک چیز بہت زیادہ لوگوں کو پینک کر رہی ہے کہ سونا کتنی دیر تک کھوڑ گھرے یہ آئے دن سستہ ہو رہا ہے فی تولہ سونے میں بیس پچیس ہزار پے کی کمی آئی ہے اور جتنے لوگوں کی قوتیں خرید دو چالیس دو تیس دو پینتیس تک تھی وہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ قسم کی سٹوری سنا رہے ہیں کوئی بندہ کہہ رہا ہے بیچ دو کوئی بندہ کہہ رہا ہے رکھ لو لیکن آج کی یہ ویڈیو پروپر انفرمیشن کے ساتھ ہوگی جہاں پر ہم پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے اندر آنے والے حالات اور مزید تمام تر چیزوں کا ڈسکس کریں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی یہ انویسمنٹ کا بستقبل کیا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر کچھ لوگ پینک بنا رہے ہیں مارکٹ کے اندر کہ سونا بہت زیادہ سستہ ہوگا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھئے اس کو ابھی سیل کر دو بس ابھی اگر آپ نے سیل کر دیا تو آپ نقصان سے نکل جائیں گے ورنہ اگر آپ نے سیل نہ کیا تو سونا ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار تک چلا جائے گا اب یہ چیلنج کس چیز کو ہو رہا ہے جو چیز ہیڈ انفلیشن ہے جو پنٹرول کرتی ہے ہائپر انفلیشن کو ہمارے ملک میں ہائپر انفلیشن پلس ہائپر انفلیشن چل رہا ہے تو کچھ تو یہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سونا ایک لاکھ ستر ہزار روپے تک آ جائے گا پاکستان کی مشہد کی بہتری کی ہر بندہ دعا کرتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے پاکستان کے اندر ہر چیز سستی ملے ہر چیز غریب کی پہنچ سے ہو ہر غریب کو حق ہے وہ سونا خرید سکتا ہے سونا جو ہے وہ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے یعنی جو بھی ہمارے کلچر میں چیزیں ہیں جس کو شادی کے طور پر بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں می بھی سونا دو لاکھ روپے تک گر جائے اس کے بعد اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ مزید سونا بہت زیادہ گر جائے گا ڈالر آپ دو سو پہ لے آئیں گے مارکٹ میں گولڈ چاہے ابھی سستہ ہے آپ یہ بات بھی لکھ لیں کہ مارکٹ میں اگر آپ دیکھیں اوورال پوری دنیا کی مارکٹ کو تو اگر عالمی مارکٹ کے اندر سونا سستہ بھی ہوا آپ کے ملک کی گولڈ مارکٹ مہنگی رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے آنے والے دور میں جو ابھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کو دس سے پندرہ سال پہلے کی کرنے کی ضرورت تو ایسی معیشت کو بوسٹ کرنے کے لیے ابھی آپ کو دس پندرہ سال لگیں گے بہتری کرنے کے لیے ہم بہتری ہو سکتی ہے ہم اس بات کے اوپر ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرا لیکن پاکستان کے اندر عام انسان ڈیفالٹ کٹ چکا آپ اس چیز کو مان لیں تھوڑا سا انتظار کریں اگر آپ نے گولڈ میں انویسمنٹ کی ہے پینک نہ ہو جتنا زیادہ پینک ہوں گے اتنا زیادہ مارکٹ کے اندر آپ کو نیگٹیوٹی ملے گی گولڈ کے لیے حاصل تو ڈالر کی قیمت بھی اسی طرح ہے کہ ڈالر جیسے جیسے کم ہو رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر ایک مارکٹ اور پینک کرییشن کی جاری ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے بھی اور پاکستان کے بلیک مافیاس کی طرف سے بھی تو جتنے لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے آپ تھوڑا سا انتظار کریں this is the best time to hold گولڈ اور ڈالر as well ہم نے کبھی بھی ریکمینٹ نہیں کیا کہ آپ ڈالر ہولڈ کر کے بیٹھیں لیکن اگر آپ کے پاس کچھ چار پیسے پڑے ہوئے ہیں یا آپ نے کمائے ہیں وہ پیسے آپ ان کو ایکسچینج کروا گئے گولڈ میں انویسمنٹ کر لیں لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں گولڈ سستہ ہو جائے گا پاکستان کے اندر تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے یہ آپ کی بہت بڑی خوش فہمی ہے کیونکہ دو لاکھ چالیس ہزار کی بھی خرید ہوگی تو جس طرح کی ادائیگی ہیں بینہ ایکسپورٹس کے بینہ ریمیٹنس کے ہم پیمنٹس نہیں کر پائیں گے اگر ہم رول آور کی طرف بھی جائیں تو رول آور کرنے کے بعد بھی ہمیں ستتر ارب ڈالر تین سال میں واپس کرنا ہے اگر پوری دنیا کے ملک یہاں پر سرمایہ کری کرتے ہیں آپ چاہیں تو آپ کے جو لوگ خطے غربت سے دس کروڑ لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں جو تو اگر آپ ان کی بہتری کے لیے بھی سوچیں آپ کے ملک میں ڈریکٹ انویسمنٹ بھی آ جاتی ہے تو بالکل ویلکم پاکستان کے اندر یہ چیزیں آئیں لیکن ان چیزوں کو پری پلان اگر پائپ لائن میں دیکھیں تو آپ کو ہزاروں منصوبے ملیں گے پاکستان کے پائپ لائن میں آپ آج تک فسے ہوں ہیں ان کے پر کوئی عمل درامت نہیں ہے تو گول کی انویسمنٹ کے لحاظ سے آج کی یہ ساری پولیٹیکل پلس پاکستان کی بزنس ٹیٹس پلس بلوم برگ اگر آپ رپورٹس کو دیکھیں تو بلوم برگ نے حالیہ پاکستان کے بارے میں کومنٹس کی ہیں کہ بھئی پاکستان میں ڈیفالٹ کے خدشے ابھی مزید ہیں تو یہ ساری دنیا کی ایجنسیاں پاکستان کے دشمنٹ تو نہیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں جیو پولیٹیکل جیو پولیٹکس ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کوئی جیو پولیٹکس نہیں ہو رہی آپ کے ملک میں بجٹ آپ نے ناؤنس کر دیا خسارے کا آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ آپ نے دو گناہ زیادہ تنخائیں کر دی کیا آج وہ تنخائیں زیادہ کرنا ضروری تھا کہ یہ آپ کے ملک کے اندر جو لوگ پہلے سے غریبی کی زندگی گزار ہے ان کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا بجٹ بیلنس بناتے آپ اپنے خرچوں کو کم سے کم کرتے آپ سال میں صرف ایک دورہ کرتے جو آپ کے لئے انتہائی ضروری تھا ناظرین پاکستان کے اندر آج سونے کی فیٹولہ قیمت دو لاکھ تئیس ہزار چار سو روپے ریکارڈ ہوئی بہت سارے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں ہم پچھلے دو دن سے ویڈیوز کو اتنا زیادہ پوستنگ کر پائے کچھ مصروفیات کی وجہ سے تو بہت سارے لوگوں نے لازٹ ٹائم پہ ویڈیو پہ بھی بہت سارا کومنٹ کیا تھے کہ آپ کی ساری پرڈکشنز غلط ثابت ہو رہی تھے دیکھیں آپ ٹائم نوٹ کریں آپ ڈیٹ نوٹ کریں ہماری پرڈکشنز وقتی طور پر تو جو ہم نے گولڈ کے بارے میں کی تھی بڑڈ کے بعد تک وہ کہیں نہ کہیں بہتر ہونا شروع ہو چکی ہیں کہیں نہ کہیں ٹھیک ہونا شروع ہو چکی ہیں دو ہزار سات سو روپے کا اضافہ بہت چھوٹا اضافہ نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ گولڈ اگر آپ نے مہنگا کری دیا اور گولڈ سستا ہو رہا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہم نے لاسٹ متددبار ویڈیوز میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے سیون ملین پلس کی انویسمنٹ خود کی ہماری انویسمنٹ ہے گولڈ کے اندر اور ہم گولڈ کے بارے میں اپ ڈیٹس بھی کر رہے ہیں ہم کی خود سے اپنا کونٹنٹ بنا کے آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں یہ پھولی ریسرچ کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں بتا رہے ہیں بہت ساری لوگ اس باتوں سے اتفاق کرتے ہیں بہت ساری لوگ کوئی باتوں سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ کو آنے والے دنوں میں جو سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا آپ تھوڑا سو ہولڈ کریں دیکھیں آپ اگر چاہتے ہیں پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے بھی گولڈ میں انویسمنٹ کی ہے ہر وہ بندہ جس نے مہنگا گولڈ خریدا وہ ایک دم سے پینک کر رہا ہے ایک دم سے پریشان ہو رہا ہے کہ گولڈ بہت زیادہ نیچے آ رہا ہے تو کیا یہ آنے والے وقتوں میں آنے والے دنوں میں مزید نیچے نہ چلا جائے یا بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ اگر ہم گولڈ جیسے آج دو لاکھ چالیس پہ کسی کی قرید ہوگی یا کسی نے دو لاکھ تیس پہ کسی کی قرید ہوگی تو جس بندے کو پر تولہ پہ دس سے بیس یا تیس ہزار پہ کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بندہ دیفینٹلی پینک کرے گا اور کریٹی سائز کرنا بنتا ہے لیکن کریٹی سائز آپ کریں مصبت انداز میں لیکن اگر آپ کریٹی سائز کریں گے کہ آپ کو کچھ علم نہیں ہے آپ کو کچھ ریسرچ کا نہیں پتا تو آپ غلط کریں گے دیکھیں ہم نے آپ کو ریکمینڈ یہ کبھی نہیں کیا کہ آپ سونے کو آج خریدیں اور ہم نے اگر کہا کہ بجٹ کے پاس سونا مہنگا ہوگا تو ہم نے ویڈیو میں یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ بجٹ کے اناؤنس ہوتے ہی اگر آپ نے گولڈ میں انویسمنٹ کیا آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں پاکستان کے آنے والے دنوں میں مہنگائی بطریم ہونے جاری ہے یہ ہم کوئی اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرے یہ فلی ریسرچ کے ساتھ ہے ہم اس کا پروپر آپ کو بتاتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا پاکستان کو دنیا کی ریٹنگ کرنے والی جو ایجنسی ہے موڈیس اس کے بقول پاکستان ڈیفولٹ کے سخت خطرے میں مزید جو ہے وہ پھس چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو بیرونی فرانسنگ کا کہہ رہا ہے چھ ارب ڈالر پاکستان نے اب تک کیے ہیں چار ارب ڈالر آج چائنہ سے پاکستان کو مصول ہوئے ایک ارب ڈالر اور پاکستان نے اوپن مارکٹ اور انٹر بینک مارکٹ کا ڈالر اس حق ڈارنے پھینکے انٹر بینک اور اوپن مارکٹ کے ٹیپ کو بہت اتک کم فیٹ دیا جس کی وجہ سے سونا بیسٹ کرتا ہے ڈالر کی بیسٹ پہ جس کی وجہ سے سونا پاکستان کی مارکٹ میں گر رہا ہے لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ پاکستان کو ہر ایک مہینے کے لیے دو ارب ڈالر چاہیے ہوتے ہیں اپنے خرچے کو پورا کرنے کے لیے جس میں سے پاکستان کے پاس ایک ارب ڈالر ہیں یعنی ہر آنے والے جو سال ہوگا آنے والے سال کے ہر مہینے میں پاکستان کا جو شارٹ فال ہے ڈالر میں وہ ایک ارب ڈالر کا ہے جو بھڑتا جائے گا یعنی کہ ایک سال کے بعد وہ چوبیس ڈالر چوبیس ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا تو اگر آپ نے انویسمنٹ کی ہے گولڈ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں بہت زیادہ منافع کمائیں آپ نے پانچ تولہ انویسمنٹ کی ہے آپ نے دست تولہ انویسمنٹ کی ہے اور اس انویسمنٹ کو لے کے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو آپ ہرگیز پریشان نہ ہوں آپ تھوڑا سا ویٹ کریں اتمنان کریں آپ کو پاکستان کے اندر جو گولڈ کی ویلیو ہے وہ کم ہوتی نظر نہیں آئے گی یہ تو ویسے بھی ہیج انفلیشن کنٹرول کرنے والا اسٹ ہے جو اپنی ویلیو کو کبھی گرنے نہیں رہتا ہزاروں سالوں سے لوگ اس کو خریدتے ہیں ہزاروں سالوں بعد بھی لوگ اس کو بیچ کر اپنی وہ ویلیو لے لیتے ہیں جس کا وہ انتظار کرتے ہیں پاکہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ